محمد بن طغلق کی بجے نی تھی اس کے پہلے ہم لوگوں نے اس کے پرارمبک جیون کو دیکھا راجہ روحن کو راجہ سفدھار دعا میں کرسی بردھی کے لیے کر بردھی کرسی بیبھاگ راجدھانی پریورتن سانکیتک مدرہ اور دھارمی گوستہ کو دیکھا اب بات کرتے ہیں اس کے بدیش نی تھی یا بجے نی تھی سب سے پہلے محمد بن طغلق نے خوراسان کے بجے کی یوجنہ بنائی کہتے ہیں ایران اور ٹرانس آکسیانہ کو جیتنے کی اس نے یوجنہ بنائی اس میں ہوا یہ کہ کچھ خوراسانی اور امیر سلطان کے پاس آئے اور انہیں خوراسان بجے کے لیے اتجیت کیا اس نے تین لاکھ ستر ہجار کی ایک بھی سال سینہ اکتر کی اور ایک برس کا بیتن اگریم روپ میں اسے دے کر کے راج کو اس سے اور یوجنہ بنائی لیکن یہ یوجنہ بھی کریانویت نہیں ہو سکی کیونکہ سلطان کا یہ انبھو ہوا کہ راج کے آردھک سادنوں کا ادھک سے ادھک اس میں اپیوگ ہو جا رہا ہے اتدھک بوجھ پڑ رہا ہے اور اتنی بڑی سینہ رکھنا سمبھو نہیں ہے اس لیے سینہ کو ہٹانی بڑی اور بھارت اور خوراسان کے بیچ برفیلے پہاڑ کو پار کرنا اور مارگ کے پردیشوں کی سترطہ پونڈ جنتہ سے یدھ کرنا سرالکار نہیں تھا خوراسان کی راجنید بھی پہلے سے سدھر گئی تھی اس لیے اسے یوجنہ تیاغنی پڑی اور ان یوجنہوں کی طرح اسے بھی یہاں گھاٹا اٹھانا پڑا تین لاکھ ستر ہجار کی سینہ کو ایک سال کا بیتن گھاٹے میں اٹھانا پڑا تیرہ سو سہتیس میں اس نے پھر نگرکوٹ کو جیتنے کی یوجنہ بنائی پنجاب کے کانگڑا جلے میں نگرکوٹ کا قلعہ جسے علاؤ الدین کے سمیں لگ بگ سارے بھارت کو جیت لیا تھا لیکن یہی تھا جو نہیں جیتا گیا تھا اس لیے محمد تغلق کا بھی سیس آکر شرط تھا کہ یہ جیتا جائے تیرہ سو سہتیس میں تغلق نے اس پر آکمر کیا راجہ نے پرتیرود کیا اور اسے سمرپن کرنا پڑا تغلق نے اسے قلعہ واپس کر دیا اگلے سال تیرہ سو سہتیس سنتیس میں کاراجل پر چڑھائی کی ہیمالہ کے راجیوں کو ابھی تک ترک لوگوں نے بیجے نہیں پائی تھی محمد بھی چاہتا تھا کہ ہم بیجے استحابیت کریں یہ کمائیوں کی پہاڑیوں میں استحت کاراجل راج پر آکمر کرتا ہے اور جس سمیہ آکمر کرتا ہے اس سمیہ پروتی بھو میں ایک تو دوسرے اتتھیک ورسہ ہوئی جس سے اسے بہت چھتی اٹھانی پڑی اسے بھی لوٹنا پڑا لیکن یہ اوش سے ہوا کی کاراجل کے راجہ سے اسے ہر جانے کے روپ میں بہت بڑی رقم اصولے میں سفلتا ملی کچھ لیکھک کہتے ہیں کہ کاراجل کا آکرمن چین اور پشمی طبط بیجے کی اسفل یوزنا تھی ویسے یہ غلط ہے اور تدکالین کسی بھی لیکھک نے محمد کے چین بیجے کی یوزنا کا اولیک ہی نہیں کیا ہے اب کہتے ہیں چین سے اس کے سمبند کی بات آتی ہے ایسیا کے سب سے دیشوں میں بشیش کر چین سے محمد تغلق کا مطرطہ پونڈ سمبند تھا تیرہ سو اکتالیس اکسی بی بی میں تیرہ سو اکتالیس اکسی بی میں چینی سمرات توگن تیمور توگن تیمور نے اپنا ایک راجدود دلی بھیج کر محمد سے ہمالے پردیش کے کچھ بہت مندیروں کے جیڑو دھار کرنے کی آگیا مانگی ہمالے کے ان مندیروں کو کراجل کے آکرمڑ کے سمیں محمد بن تغلق کے سینکوں نے نشٹ کر دیا تھا توڑ دیا تھا کہتے ہیں کہ سلطان نے بھی ابن بطوتہ کو اپنا راجدود بنا کر چین کے منگول سمرات کے دربار میں بھیجا جس نے جولائی تیرہ سو بیالیس میں چین کے لیے پرستان کر دیا اور تیرہ سو سہتالیس میں بھارت لوٹ آیا مندیروں کے سمدھ میں جب چین نے کہا تھا بہت مندیروں کو کرنے کے لیے تو اس نے کہا کہ یہ پنر نرمار کی تب تک آگیا نہیں دی جا سکتی جب تک کی ججیہ ادا نہ کیا جائے یعنی ججیہ ہمیں کر دو تب ہی ہم مندیروں کو ٹھیک کرنے دیں گے اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہے کہ دلی چین سے اس کے سمبند تھے سمبند اچھے ہوتے ہوئے بھی اس نے بہت مندیروں کے جیند دھار کی آگیا نہیں دی دھار میں کٹر تاکے چلتے اب منگولوں کا آکرمڈ ہوتا ہے تیرہ سو اٹھائیس انتیس میں تو محمد کے دلی سے دولتا بات رازدھانی اٹھا لے جانے کے بعد اتر پسچم سیما پر منگولوں نے کئی آکرمڈ کی اس کا نیتہ ترما سیری ترما سیرین یا سیری ترما سیرین ایک بہت ہی سکتی سالی یدہ تھا بھارت کی سیماوں میں گھسایا اور منگول اور لاہور دلی تک کے سب پردیشوں کو روت دیا اب اس سمیہ تک محمد بن تکلق بہت سچیت نہیں تھا آکرمڈ جو آکرمڈ کاری آئے ان کا پرترود کرنے کے لئے کوئی سیما رکھچک نہیں تھا کہتے ہیں محمد بن تکلق نے منگول نیتہ کو ترما سیرین کو گھوس دے کر لوٹا دیا یہ نہیں تھی کسی روپ میں بدھیمتہ پونڈ نہیں کہی جا سکتی اور ان کی دربلتاؤں کو یہاں اسپسٹ کر دیا یہاں بھی اسپل ہوا نگر کوٹ بیجے یہ بھی اسپل مانتے ہیں کراجل پر چڑھائی کیا یہ دے پھر جانا وصول کر لیا لیکن بہت ادھک سپھل نہیں مانا گیا چین سے سمبند بھی اس نے کوئی بہت اچھا بدھیمتہ پونڈ نہیں کیا اس کے توڑے ہوئے ہی مندیروں کو وہ ٹھیک کرانا چاہتا تھا اور اگر یہ ٹھیک کراتا سائد سمبند اور اچھے ہوتے منگولوں کو گھوس دے کر کے اس نے بہت ہی برا کام کیا جو ایک سلطان کے سممان کے ایک دم بپریت جاتا ہے تو اس نے کیول اس میں پیسے نشٹ کیے برباد کیے روپے نقصان کیے ٹنگ کا نقصان کیا یوجنا میں کوئی اس کی فائدے نہیں آئے تین لاکھ ستر ہزار کی ویسال سینہ اسے تیاغ دینا نگر کوٹ جیسے چھوٹی سی جگہ کے لیے پریسان ہونا کاراجل پر چڑھائی کر کے اور اپنی سینہ کو پراست کرنا چھتپورت کے لیے بادی کر دیا تھا لیکن کوئی بسیس فائدہ نہیں چینی سمرار سے اپنا سمبند بگاڑ لینا یہ سب پورا بتاتا ہے کہ محمد تغلق کی جتنی بھی ید نیت تھی بیدیش نیت تھی یا بیجای احیان تھا وہ ایک دم سفل نہیں تھا اسفل تھا اور اس کی انی یوجناؤں کی طرح یہ یوجنائیں بھی بیچ میں یا تو تیاغ نہیں پڑی یا تھوڑی بعد تیاغ نہیں پڑی لیکن تیاغ نہیں پڑی تو محمد بن تغلق کی بیدیش نیت یا بیجای نیت کو یہی پر سماپت کرتے ہیں اگلے ویڈیو میں پھر اس کے اور بھی نیتیوں کو دیکھتے ہیں تب تک کے لئے آپ سب کا دھنیواد بہت بہت دھنیواد تینک یو